امریکی صدر ٹرمپ کو پچیسویں آئینی ترمیم کے ذریعے ہٹانے کی قراردار پر بحث اور ووٹنگ جاری ہے امریکی نائب صدر مائک نے ڈانلڈ ٹرمپ کوہدے سے ہٹانے سے انکار کر دیا کہا پچیسویں آئینی ترمیم سے ہٹانے سے غلط روایات جنم لیں گی ایوان میں کل ٹرمپ کے مواقضے کی کاروائی شروع ہونے کا امکان ہے امریکی صدر ٹرمپ اپنے دوسرے ممکنہ مواقضے کے خلاف ہٹ پڑے خبردار کیا کہ ان کے مواقضے کی کوشش عوام میں سخت نرازگی کا باعث بن رہی ہے مواقضے کو انتقامی کاروائی قرار دے دیا گلوائیوں کو اکسانے کے الزام پر اظہار ندامت سے انکار کر دیا اپنے بیان کو درست قرار دے دیا ٹیکسز میں خطاب کے دوران کہا کہ یہ وقت پور امن رہنے کا ہے اور اپنے جذبات پر قابل رکھنے کا ہے اس سال پاکستان سمیت دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے حج اور عمرے کے امکانات روشن سعودی عرب کا اکتیس مارچ سے ملک کے تمام ائرپورٹس کھولنے کا فیصلہ کرونا سے زیادہ متاثر ملکوں کے علاوہ فلائٹ آپریشن کی اجازت ہوگی جن ملکوں میں کرونا کا پھیلاؤ زیادہ ہوگا ان کے شہریوں کے کیسز کی جانچ پردال ہوگی مسافروں کو کرونا سفیسور مکمل عمل درامت کرنا ہوگا ہیڈ کوچ مسباہ الحق کے اختیارات محدود نئی سیلیکشن پالیسی بن گئی ذرائع کے مطابق مسباہ الحق سے ٹیم منتخب کرنے کا اختیار واپس لے لیا گیا بابر آزم با اختیار کیپٹن بن کر ٹیم منتخب کریں گے اس سے پہلے مسباہ الحق کفتان سے مشاورت کر کے ٹیم تشکیل دیتے تھے جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیم منتخب کرنے کا اختیار حتمی طور پر بابر آزم کو دے دیا گیا جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیم کا اعلان نئے چیف سیلیکٹر محمد وسیم جمعے کے روز کریں گے ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا سے مزید پچپن افراد انتقال کر گئے نیشنل کمانڈ این اپریشن سینٹر کے مطابق کرونا سے انتقال کرنے والوں کی تعداد دس ہزار سات سو بہتر ہو گئی مزید دو ازار ایک سو تئیس کیسز رپورٹ ہوئے مسوط کیسز کی شرعہ پانچ آشاریہ تین فیصد رہی وزیراعظم امران خان نے اپنے وزیروں کو وارننگ دے دی کہا پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کرنے والے وزراغ گھر جائیں گے پیسوں کی مقالفت کرنی ہے تو بے شک مستعفی ہو جائیں اگر یہی روش برطرار رکھیں گے تو خود پیسہ کروں گا کہ کابینہ میں رکھنا ہے یا نہیں وپاکی کابینہ اجلاس کے اندرونی کہانی سامنے آگئی وزیراعظم دو سال گزر جانے کے باوجود اداروں اور گورننس کے درمیان اطلاحات نہ لانے پر نہ لانا کہاں تمام مزرعہ کو اپنی کارکردگی بہتر بنانا ہوگی جیئرمن سینٹ سادق سنجرانی نے نیب سے متعلق تحفظات پر آج ہونے والے اجلاس میں مشیر احتساب شہزاد اکبر کو طلب کر لیا دیپٹی چیئرمن سینٹ سلیم مانڈوی والے نے کہا کہ نیب کے خلاف قرارداد اور تحریک الٹوا کے فیصلے پر قائم ہیں وزیراعظم نے بروڈ چیٹ معاملے پر حقائق عوام کے سامنے لانے کا ٹاکس وفاقی وزیر اطلاع شیپلی فراز کو سومت دیا شیپلی فراز نے کہا اساساجات کی کھوج لگانے والی فرم بروڈ چیٹ کے سربراہ کے انٹرویو کے بعد سمیٹی بنائی ہے جو چند دن میں اس سے متعلق مکمل تفصیل سامنے لائے گی قوم کو بتایا جائے گا کہ ان لوگوں نے کس طرح ملکی احساسیں لوٹے بروڈ چیٹ کو نواز شریف کے قزن نے اپروچ کرنے کی کوشش کی کہ نواز شریف کا نام نکال دیا جائے لیکن بروڈ چیٹ نے احسا کرنے سے انکار کر دیا اور نون لیگ کے سینیٹر پرویز رشید نے کہا کہ وکلہ کی فیس اور کمپنی کی فیس کی مد میں پاکستانی سات سو کروڑ روپے ادا کیے گئے یہ پیسے مشرف کی ہماکت اور وزیر آزم عمران خان کے جھوٹ الزامات کی بدولت ادا کرنے پڑے یہ پیسے اس ادارے کو ادا کیے گئے جس ادارے کی خدمات دنیا کا کوئی ملک حاصل کرنے کو تیار نہ تھا کیونکہ ایک کمپنی تحلیل ہونے والی تھی اور نواز شریف سے سیاسی انتقام لینے کے لیے آصف علی زرداری کو غلط ثابت کرنے کے لیے مسلم نیگ نون پیپلز پارٹی اور مولانا فضل رحمان کو عوام کی نظروں میں گرانے کے لیے کروڑ روپے خرچ کر دیئے گئے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں روائل نیوز اور میں ہوں احمد علیم حیدر اور میں ہوں اکرا رہا بلٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ امریکی صدر ٹرمپ کو پچیسویں آئینی ترمیم کے ذریعے ہٹانے کی قراردات پر بحث اور ووٹنگ جاری ہے امریکی نائب صدر مائک پینس نے ڈانلڈ ٹرمپ کو عہدے سے ہٹانے سے انکار کر دیا ہے کہا پچیسویں آئینی ترمیم سے ہٹانے سے غلط روایات جنم لیں گی ایوان میں کل ٹرمپ کے مواقضے کی کاروائی شروع ہونے کا امکان ہے جی تو آپ کو بتائیں کہ ٹرمپ نے کہا کہ امریکی صدر ٹرمپ کو وہاں آئینی ترمیم کے ذریعے ہٹانے کی قراردات پر بحث ہوئی اور ووٹنگ بھی جاری ہے امریکی نائب صدر مائک نے ڈانلڈ ٹرمپ کو عہدے سے ہٹانے سے انکار کر دیا جی انکار کر دیا کہا پچیسویں آئینی ترمیم سے ہٹانے سے غلط روایات جنم لیں گی ایوان میں کل ٹرمپ کے مواقضے کی کاروائی شروع ہونے کا امکان بھی ہے امریکی صدر ٹرمپ اپنے دوسرے ممکنہ مواقضے کے خلاف ہٹ پڑے خبردار کیا کہ ان کے مواقضے کی کوشش عوام میں سخت نرازگی کا باعث بن رہی مواقضے کو انتقامی کاروائی بھی قرار دے دیا بلوائیوں کو اگسانے کے الزام پر اظہار ندامت سے انکار کر دیا اپنے بیان کو درست قرار دے دیا ٹیکسز میں خطاب کے دوران کہا کہ یہ وقت پر امن رہنے کا ہے اور اپنے جذبات پر قابو رکھنے کا ہے امریکی صدر ٹرمپ اپنے دوسرے ممکنہ مواقضے کے خلاف پھٹ پڑے ہیں خبردار کیا کہا ان کے مواقضے کی کوشش عوام میں سخت نرازگی کا باعث بن رہی ہے مواقضے کو انتقامی کاروائی قرار دے دیا گیا بلوائیوں کو اگسانے کے الزام پر اظہار ندامت سے انکار کر دیا اپنے بیان کو درست قرار دے دیا ٹیکسز میں خطاب کے دوران کہا یہ وقت پر امن رہنے اور اپنے جذبات پر قابو رکھنے کا ہے اور یہاں پر آپ کو اچھی خبر دے کہ اس سال پاکستان سمیت دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے حج اور عمرہ کے مکانات روشن ہیں سعودی عرب کا اکتیس مارچ سے ملک کے تمام ائرپورٹس کھولنے کا فیصلہ کرونا سے زیادہ متاثر ملکوں کے علاوہ فلائٹ آپریشن کی اجازت ہوگی جن ملکوں میں کرونا کے پھیلاؤ زیادہ ہوگا ان کے شہریوں کے کیسز کی جانچ پرتال ہوگی مسافروں کو کرونا ایسو پیس پر مکمل طور پر عمل درامت کرنا لازمی ہوگا دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے سعودی عرب کی طرف سے خوشخبری ہے اس سال پاکستان سمیت دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے حج اور عمرے کے مکانات روشن ہوگئے سعودی عرب کا اکتیس مارچ سے ملک کے تمام ائرپورٹس کھولنے کا فیصلہ کرونا سے زیادہ متاثر ملکوں کے علاوہ فلائٹ آپریشن کی اجازت ہوگی جن ملکوں میں کرونا کا پھیلاؤ زیادہ ہوگا ان کے شہریوں کے کیسز کی جان پرتال ہوگی مسافروں کو کرونا ایسو پیس پر مکمل عمل درامت کرنا ہوگا تو دوسری جانب قومی ٹیم کے کپتان بابا رازم نے نیوزی لینڈ میں مایوس کن پرفارمس پر دکھ کا اظہار کر دیا مزید اس بارے میں جانتے ہیں ساتھی اینکر سید احمد علی سے جی بہت شکریہ اب آپ کو لیے چلتے ہیں کھیلوں کی دنیا میں اور آپ کو بتائیں کہ قومی ٹیم کے کپتان بابا رازم نے نیوزی لینڈ میں مایوس کن پرفارمس پر دکھ کا اظہار کر دیا نیشنل ہائی پرفارمس سینٹر میں ٹریننگ کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے بابا رازم نے کہا کہ انجری کی وجہ سے سیریز میں باہر بیٹھنا تکلیف دے وقت تھا انجری سے مکمل ٹھیک ہو کر پریکٹس شروع کر دی ہے جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز کے لیے مکمل تیار ہوں بڑی خوشی ہے طویل عرصے بعد جنوبی افریقہ کی ٹیم پاکستان آ رہی ہے جنوبی افریقہ کا پاکستان آنا خوش آئند ہے تاہم ہوم سیریز میں تماشائیوں کی کمیز ضرور محسوس ہوگی کھیل اور کھلاڑی کی بات کو ہی آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ہیڈ کوچ میس بول حق کی اختیارات کو بحدود کر دیا گیا ہے نئی سیلیکشن پالیسی بن چکی ہے ذرائع کے مطابق میس بول حق سے ٹیم منتخب کرنے کا اختیار واپس لے لیا گیا ہے بابا رازم با اختیار کیپٹن بن کر ٹیم منتخب کریں گے اس سے پہلے مصبا الحق کپتان سے مشاورت کر کے ٹیم تشکیل دیا کرتے تھے جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیم منتخب کرنے کے اختیار حتمی طور پر بابا رازم کو دے دیا گیا ہے جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیم کا اعلان نئے چیف سیلیکٹر محمد وسیم جمعہ کے روز کریں گے ملک پہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا سے مزید پچپن افراد انتقال گر گئے نیشنل کمانڈ آپریشن سینٹر کے مطابق کرونا سے انتقال کرنے والوں کی تعداد دس ہزار سات سو بہتر ہو گئی مزید دو ہزار ایک سو تہیس کیسز ریپورٹ ہوئے مصبت کیسز کی شراب پانچ اشاریہ تین فیصد رہی کرونا کے قاتلوار ملک بھر میں جاری ہیں ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا سے مزید پچپن افراد انتقال کر چکے ہیں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق کرونا سے انتقال کرنے والوں کی تعداد دس ہزار سات سو بہتر ہو چکی ہے مزید دو ہزار ایک سو تہیس کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں مصبت کیسز کی شراب پانچ اشاریہ تین فیصد رہی وزیر اعظم عمران خان نے اپنے وزیروں کو وارننگ دے دی کہا پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کرنے والے وزراء گھر جائیں فیصلوں کی مخالفت کرنی ہے تو بے شک مصطافی ہو جائیں اگر یہی روش برقرار رکھیں گے تو خود فیصلہ کروں گا کہ کابینہ میں رکھنا ہے یا نہیں وفاقی کابینہ اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی دوسری جانے وزیر اعظم نے کہا کہ دو سال گزر جانے کے باوجود اصلاحات نہ لانے پر نہ لانا ہوں میں تمام وزراء کو اپنی کارکردگی بہتر بنانا ہی ہوگی تمام وزراء کو حکومت پاکستان کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے انہوں نے اپنے وزیروں کو وارننگ دے دی کہا پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کرنے والے وزراء اب گھر جائیں گے فیصلوں کی مخالفت کرنی ہے تو بے شک مصطافی ہو جائیں اگر یہی روش برقرار رکھیں گے تو خود فیصلہ کروں گا کہ کابینہ میں رکھنا ہے یا نہیں وفاقی کابینہ اجلاف کی اندرونی کہانی سامنے آگئی وزیر اعظم دو سال گزر جانے کے باوجود اداروں اور گورننس کے درمیان اصلاحات نہ نالے پر نالا ہیں کہا تمام وزراء کو اپنی کارکردگی بہتر بنانا ہوگی چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی نے نیپ سے متعلق تحفظات پر آج ہونے والے اجلاف میں مشیر احتساب شہزاد اکبر کو طلب کر لیا دیپٹی چیئرمن سینٹ سلیم مانڈی والا نے کہا کہ نیپ کے خلاف قرارداد پر اور تحریک التوا کے فیصلے پر ابھی تک ہم قائم ہیں چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی نے نیپ سے متعلق تحفظات پر آج ہونے والے اجلاف میں مشیر احتساب شہزاد اکبر کو طلب کر لیا ہے دیپٹی چیئرمن سینٹ سلیم مانڈوی والا نے کہا کہ نیپ کے خلاف قرارداد اور تحریک التوا کے فیصلے پر قائم ہیں تو دوسری جانب وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے برادشیٹ معاملے پر حقائق عوام کے سامنے لانے کا ٹاسک وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز کو سنکھ دیا ہے شبلی فراز نے کہا کہ اساساجات کی خوج لگانے والی فرم برادشیٹ کے سربرخ کے انٹرویو کے بعد کمیٹی بنائی ہے جو چند دن میں اس سے متعلق مکمل تفصیل سامنے لے آئے گی قوم کو بتایا جائے گا کہ ان لوگوں نے کس طرح ملکی اساسے لوٹے ہیں برادشیٹ کو نواز شریف کے قزن نے اپروچ کرنے کی بھی کوشش کی ہے کہ نواز شریف کا نام نکال دیا جائے لیکن برادشیٹ نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا ہے وزیر اطلاع سینیٹر شبلی فراز کو وزیر اعظم عمران خان کی جانت سے اہم کام سوپ دیا گیا وزیر اعظم نے برادشیٹ کے معاملے پر حقائق عوام کے سامنے لانے کا ٹاسک وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز کو سومتیا شبلی فراز نے کہا اساساجات کی کھوج لگانے والی فرم برادشیٹ کے سربراہ کے انٹرویو کے بعد کمیٹی بنائی ہے جو چند دن میں اس سے متعلق تمام پیسلے سامنے لے کے آئے گی قوم کو بتایا جائے گا کہ ان لوگوں نے کس طرح ملکی اساسے لوٹے برادشیٹ کو نواز شریف کے قزن نے اپروچ کرنے کی کوشش کی کہ نواز شریف کے نام نکال دیا جائے لیکن برادشیٹ نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا نون لیگ کے سینیٹر پرویز رشید نے کہا ہے کہ وکلا کی فیس اور کمپنی کی فیس کی مرد میں پاکستانی سات سو کروڑ روپے ادا کیے گئے یہ پیسے مشرف کی ہماکت اور وزیر اعظم عمران خان کے جھوٹے الزامات کی بدولت ادا کرنے پڑے ہیں یہ پیسے اس ادارے کو ادا کیے گئے جس ادارے کی خدمات دنیا کا کوئی ملک حاصل کرنے کو تیار نہ تھا کیونکہ کمپنی تحلیل ہونے والی تھی اور نواز شریف سے سیاسی انتقام لینے عاصف علی زرداری کو غلط ثابت کرنے کے لیے مسلم لیگ نون پیپل سپارٹی اور مولانا فضل رحمان کو عوام کی نظروں میں گرانے کے لیے کروڑوں روپے خرچ کر دیے گئے مسلم لیگ نون کے سینیٹر کا بیان سامنے آگیا کہا کہ برادشیٹ معاملے پر اور نون لیگ کے سینیٹر شبلی فر سینیٹر رشید نے کہا کہ وکلا کی فیس اور کمپنی کی فیس کی مد میں پاکستانی سات سو کروڑ روپے ادا کیے گئے یہ پیسے مشرف کی ہماکت اور وزیراعظم عمران خان کے جھوٹے الزمات کی بدولت ادا کرنے پڑے یہ پیسے اس ادارے کو جو ادا کیے گئے جس ادارے کی خدمات دنیا کا کوئی ملک حاصل کرنے کو تیار نہیں تھا کیونکہ کمپنی تحلیل ہونے والی تھی اور نواز شریف سے سیاسی انتقام لینے آصیف علی زرداری کو غلط ثابت کرنے مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان کو عوام کی نظروں میں گرانے کے لیے کروڑ روپے خرچ کر دئیے گئے اور بزنس کی دنیا سے خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ورڈ سیپ کی نئی پرائیویسی پولیسی کے اعلان پر عالمی سطح پر شدید رد عمل سامنے آنے کے بعد ورڈ سیپ کے سربراہ ویل کیتھارک کا موقف سامنے آگیا ہے مزید اس بارے میں جانتے ہیں ساتھی انکر محمد حسنین سے بہت شکریہ کاروبار کی خبریں شامل کریں اور آپ کو بتاتے ہیں ورڈ سیپ کی نئی پرائیویسی پولیسی کے اعلان پر عالمی سطح پر شدید رد عمل سامنے آنے کے بعد ورڈ سیپ کے سربراہ ویل کیتھارک کا موقف سامنے آگیا میسیجنگ ایپ کی پرائیویسی پولیسی میں تبدیلی پر ہونے والی تنقید کے جواب میں ان کا کہنا ہے کہ ورڈ سیپ میں پیغامات اور کالز اب بھی انڈ ٹو انڈ انکرپٹڈ ہیں اور اس فیچر کو تبدیل نہیں کیا جا رہا ہے ورڈ سیپ کے سربراہ ویل کیتھارک نے نئی پولیسی کے بعد بھی ورڈ سیپ کو سارفین کے لیے محفوظ قرار دے دیا ان کا کہنا ہے کہ فیس بک چیٹ کو کوئی نہیں پڑ سکتا اس کا اگر انکرپٹڈ کی بات کی جائے تو ڈیٹا جو ہے وہ سارفین کی جانب سے ہی انکرپٹ کیا جاتا ہے یا ڈیکرپٹ کیا جاتا ہے انکرپٹڈ ڈیٹا میں کمیونکیشن صرف جو کمیونکیشن کر رہے ہیں انہی کے درمیان جو ہے وہ فوکس رہے گی وہ کسی کے پاس نہیں جا سکے گا ڈیٹا اگر انکرپٹڈ کیا جائے گا تو ڈیٹا جو ہے وہ کسی اور سارفین کو ہم شیئر کر سکتے ہیں اس کے بعد ویل کیتھرٹ کے مطابق ورڈ سیپ تقریبا دو رب افراد کو دنیا بھر میں پرائیویڈ رابطوں کی سہولت فراہم کر رہا ہے اور اس میں پیغامات اور کالز اب بھی انٹو انڈ انکرپٹڈ ہیں اور اس فیچر کو تبدیل نہیں کیا جا رہا ورڈ سیپ کی نئی پرائیویسی پولیسی کے بارے میں اس کے سربراہ کا اعلان آپ نے سن لیا اس کے ساتھ مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ بنائیں گے لیکن یہاں پہ وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا ہمارے ساتھ رہیے